کہ اگر امریکی سرکار پابندی لگا سکتی ہے بھارت پر عارفیق روپ سے تو کیوں نہیں بھارت سرکار قانون بنائے اور امریکہ پر عارفیق پابندی لگائے اپنے دیش میں تو آپ پوچھیں گے اس سے کیا ہوگا امریکہ کو دو منٹ میں ہم سیدھا کر دیں امریکہ کی جو سب سے کمزور نس ہے اس کا نام ہے ڈالر اگر امریکہ میں ڈالر جانا بند ہو جائے تو امریکہ دو منٹ میں سیدھا ہو جائے امریکہ میں ایک ہی ویقتی کی ایک ہی چیز کی پوجہ ہوتی ہے وہ ہے ڈالر باقی امریکہ میں کسی سے کوئی مطلب نہیں جس دن امریکی سرکار کو ڈالر کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا بھارت کے قرآن اسی دن امریکی سرکار دو منٹ میں سرندر کر دیں امریکہ قادلی شیر ہے کوئی بہت غم نہیں ہے امریکہ چین والے امریکہ سے ہمیشہ سرندر کروا لیتے ہیں صرف ڈالر کے دھمکی پر چین کی سرکار ایسے سرندر کرواتی ہے امریکہ سے کہ چین سے دولر امریکہ جاتا اس کو بند کر دیتے ہیں آبندی لگا دیتے ہیں تو جب چین سے ڈالر جانا امریکہ میں بند ہو جاتا دو منٹ میں امریک کی راستپتی سیدھا ہو جاتا اور چین میں دول کر جاتا ہے سمجھوتا کریتے ہیں ابھی آپ کو مانون ہے بل کلنٹن گیا تھا چین تھوڑے دن پر ایک ہزار لوگوں کو لے کے گیا تھا ایسے جیسے دھولے کی بنات جاتی تو ایک ہزار لوگوں کو لے کر امریکہ چین میں کیا کرنے گیا تھا بل کلنٹن کیوں گیا تھا اس لیے گیا تھا کہ چین کی سرکار نے ایک کانون بنا دیا ہے ابھی کچھ گل پر جانتے ہیں کیا کانون بنا ہے امریکہ کی کوئی بھی کمپنی چین میں آئے گی پونجی نبیش کرے گی وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن وہی امریکہ کی کمپنی چین سے پونجی لے جائے گی اس پر پابندی تو وہ کہتے ہیں لے آؤ پیسہ لگا دو ہمارے دیش میں لے کے جانے کی انمتی نہیں تو امریکہ بھیلا ہو گیا دوسرا کانون کیا بنا دیا ہے چین کی سرکار نے کہ اگر امریکہ کی کوئی کمپنی منافع کمائے گی اور چین سے امریکہ لے جانے کی کوشش کرے گی تو اس کے لیے کانون یہ ہے مان لی جے کوئی امریکی کمپنی نے ایک ارب ڈالر کا منافع کمائے چین میں اور وہ ایک ارب ڈالر کا منافع لے جانا چاہتے ہیں اپنے دیش میں تو کانون یہ بنا دیا ہے کہ پہلے آپ چین کا ایک ارب ڈالر کا مال امریکہ میں بیچ کر آئیے اس سے ایک ارب ڈالر کما کر لائیے پھر چین سے ایک ارب ڈالر امریکہ میں لے گئے اور جب سے یہ دو کانون بنائے ہیں بل کلنٹن کی پینٹ ڈھیلی ہو گئی اور دور دور کے روز چین جاتا ہے ان سے سمجھاتا کرنے اور چینی سرکار ان کو گھاس نہیں ڈالتی پہلے امریکہ نے کوشش کی کہ چین کے راشترپتی کو اپنے دیش میں بھلا لیا جا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے آنے کی آپ کو جھک مار کے آنا ہو تو آئی اور یہی بل کلنٹن جو چین کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ دنیا میں سب سے اتیاچاری دیش ہے سب سے زیادہ لوگوں پر اتیاچار ہوتے ہیں چین میں دیموکریسی نہیں ہے پرجا تنطر نہیں ہے تین آنمن چوک پر ایک بار وہاں ہتیا کانڈ ہوا تھا جس میں چین کے نوجوان مارے گئے تھے تب سے لے کر چین کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا امریکی راشترپتی بل کلنٹن نے اسی بل کلنٹن کو لے جا کے کھڑا کر دیا چینی سینکوں نے تین آنمن چوک پر اور کہا کہ جھکو اور سلام کرو اس کو اور بل کلنٹن کو سلام ٹھوکنا پڑا ہوا اور اس کے بعد بل کلنٹن یہ سب کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا چینی سرکار جو کہتی گئی وہ کرتی گئی اس امید میں کہ شاید چین کی سرکار میری بھی ایک بات مانگے کہ یہ ڈالر آنا شروع ہو جائے گا چین سے اور بعد میں جب بل کلنٹن نے کہا کہ ابھی میں نے تو آپ کی اتنی شرطیں مان لی ہیں آپ تو ہماری ایک شرط مان لیجے چین کی سرکار نے کہا کہ ابھی ترنت آپ یہاں سے ہوائیات دے کر ہو جائیے اور بہت ہی اسخلطہ کے ساتھ بل کلنٹن چین سے واپس لوٹا اور اتنی کھچائی ہوئی ہے بل کلنٹن کی ان کے پارلیمنٹ میں جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے خود بل کلنٹن جس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس پارٹی کے ایمپیز نے بل کلنٹن کی بھائیم کر آلوچنا کی کہ آپ چین گئے کے کیا لے کر آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ادھارم میں نے آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ امریکہ کی آرم ٹویسٹنگ کرنا اگر ہم شروع کریں تو امریکہ ہمارے سامنے بھی سرندر کریں اگر ہم نے اس کو اپنے سر پر چڑھنے دیا اس کی گیدہ بھبکی میں آ کر اگر ہم نے سرندر کیا تو یہ ہم کو کھا جائے گا اور اگر اس کی بھمکیوں کے سامنے ہم نے سرندر کرنا بند کیا اُلٹا اس کی آرم ٹویسٹنگ کرنا شروع کیا امریکہ کی تو امریکہ دو منٹ میں نیچے آ جائے تو آپ پوچھیں گے اس کا راستہ کیا اس کا بلکل سیدھا سا راستہ ہے جو کام چین کی سرکار نے کیا ہے وہ کام ہم کر دیں معنی چین میں سے ڈالر اگر امریکہ نہیں جائے گا تو بھارت کا ڈالر بھی امریکہ نہیں جائے گا بھارت کا ایک پیسہ بھی امریکہ نہیں جائے گا اگر چین کی سرکار یہ کام کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار بھی یہ کام کر سکتی ہے اور اس کے لیے بہت اچھا ہو کہ بھارت سرکار قانون بنائے اور پارلیمنٹ سے قانون پارک کروائے اور امریکہ کی فلاح آرکھت پابندی لگائے اور جتنی امریکی کمپنیاں بھارت میں دھندہ کر رہی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے بند کر دیا جائے تیپسی کولا، کوکا کولا، کولگیٹ پانگولیف، جانسون ان جانسن، پروکٹر ان گیمبول، فائزر، ایلی لیلی، امریکن لیبوریٹری، اب جون، ایڈی داس یہ جتنی امریکن کمپنیاں ایک طرف سے سب پر پابندی لگا دی جائے اور امریکی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ امریکی بینک سٹی بینک، امریکن ایکسپرس، اینجر ڈرنڈلیز، اسٹینڈرڈ چارٹلیٹ یہ جتنے امریکی بینک بھارک میں دھنڈا کر رہا ہے ان سب کے اوپر ایک طرف سے پابندی لگا دی جائے تو آپ دیکھئے دو منٹ میں امریکہ ڈھیلا ہوتا ہے امریکہ کو ڈھیلا کرنے کا یہی ایک راستہ، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے نہیں تو وہ آپ کو ختم کرتے ایک ایسی لڑائی ہوتی ہے جس کے بارے میں بڑے وچتر طرح سے کمنٹ کیا جاتا کہ یا تو دشمن کو مار دو نہیں تو دشمن آپ کو ختم کرتے ویسی استطی ہماری امریکہ کے ساتھ ہے یا تو ہم امریکہ کو پیچھ دیں نہیں تو امریکہ تو اس کے لیے راستہ کیا ہے راستہ میں نے بتایا بلکل سیدھا سیدھا تھا ہے کہ امریکہ جانے والا پیسہ یہاں سے روکنا پڑے گا ایک پیسہ بھی بھارک سے امریکہ جائے یہ دیش کے حق میں نہیں ہے اور آج امریکہ ہمارا دشمن ہے دوست نہیں دشمن کے ہاتھ ایک پیسہ بھی اپنے گاؤں کا جائے تو یہ دیش کے ساتھ گداری ہے دیش کے ساتھ دروہ ہے تو یہ کرنا بند کریں تو بھارک کی سرکار اگر کرے تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سرکار کچھ کریں کیونکہ پانچ مہینے سے تو میں انتجار کر رہا ہوں جب سے امریکہ نے آرثک پابندی لگائی ہے میں ایک ایک جن گن رہا ہوں کب بھارک کی سرکار امریکہ پہ آرثک پابندی لگاتی ہے اور میں نے یہ بات مئی کے مہینے میں ہی پردھان منطری تک پہنچائی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے راجی بھائی آپ کبھی ملے تھے مئی کے مہینے میں ہی ان ساری باتوں کو بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے ڈرافٹ بنا کر میں نے پرائم منسٹر اور فائنس منسٹر تک پہنچا دیا کہ آپ ایسے ایسے پابندی لگائیے امریک کی کمپنیوں پر امریک کی بینکوں پر بھارت کا اتنا بھلا ہو جائے گا اور میں نے تو اس میں یہ کیلکولیشنز دیا ہے کہ اگر امریکہ نے آرکھ پابندی لگائی ہمارے اوپر اور وہاں سے دو ارب ڈالر آنا بند ہو گیا بھارت میں دو سو کروڑ ڈالر آنا بند ہو گیا بھارت میں تو اگر ہاں امریکہ کے سٹی بینک پر پابندی لگا دیں پیپسی کولا پر پابندی لگا دیں کوکا کولا پر پابندی لگا دیں ان کی دوسری ہومسن نام کی کمپنی پر لگا دیں ال جی نام کی کمپنی پر لگا دیں تمام امریکی کمپنیاں ہیں جن پر ہم پابندی لگا دیں تو دیش کا تو کچھ خاص نقصان نہیں ہونے والا لیکن ہزاروں کروڑ روپیہ ہر سال امریکہ جانے سے بچ جائے گا وہاں سے صرف دو سا کروڑ دولر نہیں آئے گا اور یہاں سے ہزاروں کروڑ نہیں جائے گا لیکن ابھی تک تو سرکار نے سنانی ہے اور مجھے افسوس ہے ایک بہت ہی گمگیر افسوس ہے مجھے آپ پوچھیں گے کیا اس سرکار میں تین ایسے منتری ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں کوکا کولا کو بھارت سے بھگایا تھا انیس سو سکتر میں انیس سو سکتر میں شری مرار جوائی دیسائی پردان منتری بنی اور اس سرکار میں شری عدل بیہاری باجپی ویدیش منتری بنی اور اسی سرکار میں جورج فرنانڈیز ادیوگ منتری بنی اور اسی سرکار میں لالکرشن اڑوانی سوچنا اور پرسارن منتری بنی اور انیس سو سکتر کی اس سرکار نے چوبیس گھنٹے میں امریکی کمپنی کوکا کولا کو بھارت سے بھگا دیا صرف 24 ذنتے لگے اور کوکا کولا کو نوٹس دیا گیا تھا کہ یا تو 24 ذنتے میں آپ بھارت چھوڑوں گے نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتی جفت کریں گے اور کوکا کولا بھاگ گیا یہاں کچھ남 نہیں ہے ان پردیشی کمپنی ایک جھٹے میں کوکا کولا بھاگ گیا اور کوکا کولا بھاگا اس کے پیچھے ibm بھاگا ایک امریکی کمپنی جس کا نام ہے international business machine انٹرنیشنل کمپیوٹرس لیمٹیڈ یہ بھی امریتا کی کمپنی تو کوکا کولا بھاگا آئی بی ایم بھاگا آئی سی ایل بھاگا اور ایک ایک کھڑ کے سب امری کی کمپنیاں بھاگنے والی تھی لیکن وہ سرکار گر گئی تو اس لیے وہ کام ادورہ چھوڑ گیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جن سرکاروں نے کوکا کولا کو بھگایا جن منتریوں نے کوکا کولا کو بھگایا جب وہ دوبارہ سے منتری بن جائیں گے اسٹیش میں تو چوبیس دھنٹے میں کوکا کولا کو بھگائیں گے پیپسی کولا کو بھگائیں گے لیکن پانچ مہینہ ہو گیا ہے انتجار کرتے کرتے نہ تو کوکا کولا کو بھگایا ہے نہ پیپسی کولا کو بھگایا ترجیف مجھ کو یہ ہے کہ جو شریع اکل بیہاری بھاج پہی ویڈیش منتری تھے آج پردھان منتری جو جورج فرنانڈیز پہلے ادیوگ منتری تھے آج اکشا منتری جو لالکرشنڈوانی پہلے سوچنا اور پرساران منتری تھے آج گرہ منتری ہیں معنی تینوں کا ہی پرموشن ہوا اور تینوں کی ہی طاقت پہلے سے جاتا ادنگی تو سیدھے پردھان منتری ہے نا اور جون فرنانڈیز تو رکشا منتری ہے نا اور لالکرشنڈوانی تو گرہ منتری ہیں یہ تینوں ہی منتران ہے ایک دو تین نمبر کے ہیں پردان منطری ہوتا ہے پھر گرہ منطری ہوتا ہے پھر رکشہ منطری ہوتا ہے پھر وط منطری ہوتا تو ایک دو تین پوزیشن پر تینوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوکا کولا بھگایا پر آج کنی کے جمالے میں گاؤں گاؤں میں سب سے زیادہ کوکا کولا دیکھ رہا ہے سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے اس کے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں میں ایک ہی نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ سبتہ کے اندر جا کر چرطر ہینتا کیسے پنپتی ہے اس کا یہ سب سے بڑا اُدھارن ہے سبتہ کے اندر جا کر سدھانتوں کو کیسے پھیک دیا جاتا ہے سبتہ کے اندر جا کر آدرشوں کو کیسے بلی چڑھا دیا جاتا ہے اس کا یہ سب سے ننگا اُدھارن ہے تو مجھے تو امید نہیں ہے کہ یہ سرکار کرے گی تو پھر آپ پوچھیں گے کس سے امید ہے مجھے آپ لوگوں سے امید ہیں مجھے اس دیش کے لوگوں پر بھروسہ سرکاریں بکھ سکتی ہیں نیتہ بکھ سکتے ہیں فارٹیاں بکھ سکتی ہیں ستہ اور کرسی کے لیے وہ گندے سے گندہ سمجھوتا کر سکتے اب یہ دیش میں بالکل کھلا ہو گیا کوئی فارٹی سمجھوتا کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں اور کوئی فارٹی کیچل اور گلگل میں گرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہر فارٹی نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ تو جارا گرا کہ میں جارا گرا اور اب اس دیش میں میں مانتا نہیں کہ کوئی بھی پارٹی راشتروادی ہے ہر پارٹی کرسی وادی ہے فتہ وادی ہے سوارت وادی راشتروادی تو کوئی ہے نہیں اگر یہ راشتروادی ہوتے تو کنکھائیں بڑھاتے پگاریں مہا کے تین تین گو نہیں اس سال تو ان کو یہ صد کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا راشترواد اتنا پرکھر ہے کہ ہم ہندوستان میں دو تین سال پگار نہیں لیں گے کوئی نیتہ بھوکا نہیں مرتا کبھی مرا بھی نہیں ہے شکریہ